وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اگر انہوں ذرا بھی دیکھ لیا نیچے اپنے قدموں کی طرح بھی نگاہ داری تو انہوں نے آ جائے آپ نے فرم اللہ تعزن ان اللہ مار لا سا نکالتا اللہ پھر حضور گئے طائف لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے مدینے میں اللہ نے خود ہی کھٹی کھول دی چھے آدمی ایمان لے آئے آپ دےئے نہیں اور وہاں انقلاب بھی آگیا عظیم اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقوی استعار کرو صحیح راستے پر جد و جہود کرو یہ کہاں اللہ پر چھوڑو کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھول دے گا کہ میں گمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے رسخ دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اقامت دین کی جد و جہود ہو تو اللہ تو کہتا ہے راضی اکمہ ہوں ہے ایمان اور یقین اس پر ہے کہ دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا تبکل بڑی مشکل بات وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا اور گہرا ایمان ہوگا وہ گہرا اعتماد ہوگا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعْلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ بِنْ اَسُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوْقَّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رسلے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس میں اللہ پر تبکل کر لیا تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہو جائے گا تبکل کر کے تو دیکھو حسبرو وہ اس کے لئے کافی ہے یہاں تک فرمایا ہے حدیث ممن کانا فی حاجت احیے کانا اللہ فی حاجت احیے اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں کارسازِ ماں میں فکرِ کارِ ماں یہ فارش شاعری کے اندر یہ دینی حقائط ہیں کارسازِ ماں میں فکرِ کارِ ماں میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا کوئی دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں شرافت ہو مروت ہو آپ اللہ کے بنگر تو دیکھیں پھر وہ کارسازے کارسازے ماں میں فکرے کارے ماں فکرے ماں درکارے ماں آزارے ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی لبوں چھو کر کھاتا ہوں کوئی لبوں غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے پر پیلا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اس کا نام تفویز الامر الاللہ افویز الامر الاللہ ان اللہ بسروں میں عباد ان اللہ بالغ امرہی اللہ تعالیٰ تو اپنا معاملت پورا کر کے ہی رہتا ہے وہ تو دین کو غالب کرنا ہے کرنا ہی ہے کون اس کے اندر نفع کم آ گیا کون محروم رہ گیا یہ ان کی قسمت ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبد الرحمن ابن عوف یہ اپنی بانی جیت گئے ابو جہل عبور حب بحرور ہے یہ تو امن کا معاملہ ہے اللہ تو اپنی بات پوری کرا دے گا اور اس دنیا کے سکم ہونے سے پہلے پہلے پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا یہ ہونا ہے دیکھنا یہ ہے کہ تم اس مہتی گنگا میں کو ہاتھ دھونے کو تیار ہو یا نہیں یا تم محرومین کی فیرش میں اپنے آپ کو لانا چاہتے ہیں بس اپنا تل مندھل لگا دو اس کے اندر تمہاری ہڈیوں پر چورا ہو کر بھی اس نئی تعمیر کی ملیادوں میں اگر لم جایا تو بہت بڑی کاملات اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک انداغہ مقرر کیا ہوا ہے کب اللہ کی مدد آئے نہیں ہے کیا اس نے تیار کیا ہوتا ہے آپ کوئلیفائی پری کولیفیکیشن کنڈکشنز نہیں تب مدد آئے لیوں گی آپ کی مدد اپنا سب کچھ لگا دو پھر کہاو کہ اللہ میری پندرہ برس کی کمائی کل میدان میں ملید ڈالی ہو پندرہ برس کی کمائی دن کی اور رات کی کوئشیں ہیں میری صبح اور شام کی کوئشیں ہیں میری پندرہ برس وہ میدان میں ملید آئے لگا تب مخارو اللہ کو اپنا مال بچا کے رکھنا ہے اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اور اللہ کا دین علیم ہو جائے کہ نام لکھا کے کسی جماعت میں شابیل ہو کر بڑا تین بات دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں کتنی کرتی مشن ہے کتنا عیسار ہے کتنی قربانی ہے کتنا وقت ہے کتنی ملت ہے اللہ جانتا ہے باقی اس کے حد فیستے کندازہ مقرد کیا ہوا ہے